موسیقی کی لیکچر کی برتی ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی دبانا مت بولئے گا تاکہ انہوں والی ہر نیک جوب کی معلومات آپ نے کو گھر بیٹھے پا آسانی مل سکے فیڈرل گورنمنٹ ایڈکیشن انسٹیٹوٹس میں جو اسامی آنانس کی گنگ ان اسامیوں پہ اپلائے کرنے کے لیے جو مطلوبہ کولفیکیشن ہے وہ ماسٹر ہے اور گریجویشن ہے اور ان اسامیوں پہ اپلائے کرنے کی جو آخری تریخ ہے ڈیٹ ہے وہ 3 اپریل ہے اور اس میں جو ٹوٹل اسامی آنانس کی گئی ہیں وہ 150 ہے اور اس میں جو اسامی آنانس کی گئی ہے جن اسامیوں پہ برتی کا اعلان کیا گیا ہے وہ لیکچرل میل اور فی میل ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان سے میل اور فی میل کے لیے جو ہے لیکچرل اسامی آنانس کی گئی ہیں فیڈرل گورمیٹ کی جانب سے ٹھیک ہے پورے پاکستان سے مردو خواتین ان اسامیوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیکچرل میل کے لیے سبجیکٹ وائز کون سے اسامی آنانس کی گئی ہیں اور کوٹا کی بیس پہ کتنی اسامیوں جو ہیں وہ میل کے لیے آنانس کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لیکچرل میل کے اسامیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں میل کے لیے جو مینیمم کولیفیکیشن چاہیے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر کولیفیکیشن ہونی چاہیے یعنی سولہ سال کے آپ کے تعلیم مکمل ہونی چاہیے اور جو سبجیکٹ وائز ڈیٹیل ہے اس میں انگلیش لیکٹر کی ایٹین اسامیہ ہیں کمپیوٹر سائنس کی فیفٹین ہے اردو کی ایٹھ ہے اسلامیک سٹیڈیز کی سیکس ہے فزکس کی فائیو ہے میتیمیٹکس کی پانچ ہے سیکالوجی کی سیکس ہے کمیسٹری کی تین ہے پاکستان سٹیڈی کی تین ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کی دو ہے اکاؤنٹنگ کی دو ہے فینانس کی دو ہے اور ٹوٹل سامیوں جو میل کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں وہ سیونٹی فائیو ہے اور ڈومی سیل کوٹا کے بیسٹو جو سامی اناؤنس کی گئی ہیں اس میں اوپن میرٹ کی پانچ ہے پنجاب کے لیے تھرٹی فائیو ہے سیندھ رورل کے لیے جو ہے ٹوٹل آرٹ ہے سیندھ اربن کے لیے پانچ ہے خیبر پختونکہ کے لیے آرٹ ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان کے لیے جو چار ہیں اور فاٹا کے لیے تین ہے گلگت بلتستان کے لیے ایک ہے اور روزاد جمہو کشمیر کے لیے دو سامیہ اناؤنس کی گئی ہیں اور اس کے بعد آتا ہے لیکچرر فیمیل کے لیے بھی کولیفیکیشن سونہ سال کے تلیم مکمل ہونے چاہیے اور جو سبجیکٹ وائز ڈیٹیل ہے فیمیل کے لیے اس میں انگلیش کی سکسٹین ہے کمپیوٹر سیانس کی فیفٹین ہے اردو کے نائن ہے اسلامی سٹیڈیز کی سیکس ہے فزکس کی بھی سیکس اسامیہ ہیں میتمیٹکس کی چار ہے سیکولوجی کی سیون ہے کمیسٹری کی تین ہے پاکستان سڑی کی تین اسامیہ ہیں بزنس ایڈنیسٹریشن کی ٹو ہے اکاؤنٹنگ کی دو ہے فینانس کی دو ہے اور جو ٹوٹل اسامیہ فیمیلز کے لیے بھی اناؤنس کی گئی ہیں وہ سیونٹی فائیو ہیں اور ڈومیس ایلکوٹا کے بیس پہ جو فیمیلز کے لیے کے لیکچرٹ کے سامیہ اناؤنس کی گئی ہیں اس میں اوپن میرٹ پہ سیکس ہیں پجاب کی ٹوٹل سٹی سیکس ہیں اور سندھ کی جو ہے وہ ایٹ ہے سندھ اربن کی سیکس ہیں خیبر پکتونکہ کے لیے ایٹ ہیں بلوچستان کی پانچ ہیں پاٹا کی دو ہیں گلگت بلتستان کی ایک ہے اور انہ سامیوں پہ اپلائے کرنے کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ بائیس سے اٹھائی سال ہے اور پانچ سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن بھی دی جائے گی میل اور فیمیل دونوں کو اور سیلیکشن کے بعد پاکستان میں کہیں بھی آپ لوگ کو جو ہے وہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ لوگ کی ٹھیک ہے اور انہ سامیوں پہ جو اپلائے کرنے کا طریقہ کار ہے اپلائے آپ لوگوں نے فیدرل گورنمنٹ انجکرشنل انسٹریٹوٹ کی اوفیشل ویب سائٹ سے آن لائن اپلائے کرنے کے لیے ویب سائٹ کے لیے ویب سائٹ کے لنک سامنے آپ لوگوں کو سکرین میں بھی دکھائی دے رہے اس کے علاوہ جے لنک ہم نے ویڈیو کا ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ لوگ ویڈیو کے ڈسکرپشن ہماری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کو اوپن کریں اور لنک کو پہ کلیک کرنے اور اپنی جوب کے لیے آن لائن اپلائے کریں اور اس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ آپ لوگ کے کسی قریب بھی بڑے سیٹی کی سینٹر پہ ہوگا لائک ملتان، لہور، کوئٹا، فشاور، اسلام آباد اس طرح سے جو آپ کو قریب بھی شہر ہوگا تو آپ لوگ کا سیٹی ہوگا تو آپ لوگ کا ریٹن ٹیسٹ وہی بر ہوگا تو آپ لوگوں نے اپلائیس کا صرف آن لائن کرنا ہے کوئی اپلیکیشن مگر آپ لوگ نے پوسٹر سرویس یا کورل سرویس کے طرح نہیں بیجنی ہے جسٹ آن لائن اپلائے ہی کرنا ہے اور یہ ہوپ کہ آپ لوگ کو کافی سمجھ آ چکی ہوگی تمام ڈیٹیل ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لی ہے اور جی فیڈرل گورنمنٹ ایڈوٹیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ایڈویٹائزمنٹ ہے یہی تمام ڈیٹیل جو ایڈویٹائزمنٹ میں دی ہوئی ہے یہی ڈیٹیل ہم آپ لوگ سارے لیڈیسکس کر چکے ہیں اور یہ اسامیہ ہیں فیلحال یہ ایک سال کی کنٹریکٹ بیس پہ انانس کی جاری ہیں اور بعد میں آپ لوگ کا کنٹریکٹ ڈیوریشن ایکسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اور دو سال کے کنٹریکٹ ڈیوریشن کے پورے ہونے کے بعد آپ لوگ کی جو پوسٹنگ ہے وہ پرمنٹ بیس پہ کر دی جائے گی تو اگر آپ لوگ ان اسامیوں پہ اپلائے کرنے کے لیے لیجی بل ہیں تو لازمی اپلائے کریں شکریہ